سبی کو نمشکار مطرو بٹنیر آئی ای ایس کی آن لائن یوٹیوب کلاسز میں آپ سبی کا ہاردیک سواگت ہے آج اپنا جو چرچہ کا وشہ ہے مطرو وہ ہے پرمکھ سمیدانی کا وعد لینڈمارک جزمنٹس جو ہیں بسکلی دس گیارہ ایسے وعد ہیں جنہوں نے ہمارے پورے سمیدان کی روپ ریکھا میں ہی بہت بڑا بدلاو کر دیا ہے تو ان دس گیارہ جزمنٹس کے بارے میں آزم پڑھنے جا رہے ہیں پہلا جو ہم وعد آزم پڑھنے جا رہے ہیں جو جزمنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مطرو اس لیسن میں آگے بڑھنے سے پہلے انڈین پولٹی کورس کے بارے میں ایک مہتپون جانکاری دوستوں دراصل اس کورس کو ہم لوگ آلریڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں ہماری انڈرویڈ ایپ پر ہماری انڈرویڈ ایپ پر انڈین پولٹی کا کمپلیٹ کورس آلریڈی موجود ہے اور اس کورس کے تحت ہم نے سو سے زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں ساتھی ان ویڈیوز کے پیڈی ایپ بھی آپ لوگوں کو مل جانے والے ہیں اس کے علاوہ دوستوں آپ کو انڈین پولٹی کے ون یر کے کرنٹ افیرز بھی ملنے والے ہیں ہماری ایپ کے اوپر تو یہ جو کورس ہے آپ نے کمپلیٹ ہو جاتا ہے آئیے سپلیمز ایکزام کے لیے انڈین پولٹی کا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ انڈین پولٹی کو فٹا فٹ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی تو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سبھی لیسنز پورا کنٹینٹ آپ کو ایک ساتھ مل جائے تو آپ ہماری انڈرویڈ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے آپ کو ہماری ایپ پر یہ کورس مل جائے گا یہ ہماری انڈرویڈ ایپ کا ڈیسٹ ٹاپ ورزن ہے دوستوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیسنز کو لیپ ٹاپ میں دیکھیں یا پھر آپ ڈیسٹ ٹاپ میں اپنے پرسنل کمپیوٹر میں دیکھیں تو آپ لوگ بھٹنے رائیے ڈاؤٹ کوم پر جا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی آپ لوگ ہمارے کورسز کو ایکسس کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ انڈین پولٹی کا پورا کورس آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے سی سیٹ دوزار اکیس کا کورس نظر آ رہا ہے انوائنمنٹ اینڈ ایکولوجی کا کورس نظر آ رہا ہے تو تمام کورسز یہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سبھی کورسز پوری طرح سے افورڈبل ہیں اور کوالٹی کے ساتھ کوئی بھی کمپرمائز نہیں کیا گیا ہے دوستوں ان کی قیمت ایسی ہے کہ ایک کتاب سے بھی کم پیسے دیکھ کر آپ ان کورسز کو خرید سکتے ہیں پورے ایک سال کی آپ کو ویلینٹی مل جاتی ہے آپ کے سامنے ہیں 104 ویڈیوز ابھی اس کے اندر موجود ہیں اور دو یا تین ویڈیوز ہی آنے اس کورس میں باقی ہے تو جلدی ہی اپلوڈ ہو جائیں گی اور دیکھئے 75 پیڈی ایف بھی اس کے تحت اپلوڈ کیے جا چکے ہیں تو جو بھی تھوڑے بہت پیڈی ایف بچے ہیں وہ بھی بہت جلدی تھوڑے دنوں کے اندر ہی کمپلیٹ کر دے جائیں گے تو اپنے آپ میں یہ کورس مکمل ہے دوستوں تو ویڈیوز تو آپ لوگ پوری مانیے دیکھئے کس طرح سے ہم نے کورس کیا ہے یہاں پر یہ دیکھئے چیپٹر دیکھئے historical background کا جو چیپٹر بنا ہوا ہے اس چیپٹر کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو دو ویڈیوز ملیں گے اور دو ہی پیڈی ایف فائلز ملیں گی اسی طرح سے آپ making of the constitution میں جائیں گے تو چھے ویڈیوز ملیں گے اور چھے ان کی فائلز ملیں گی اسی طرح سے دیکھئے fundamental rights کے آپ چیپٹر میں جائیں گے تو اس کے اندر پانچ ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہیں اور چھے ان کی پیڈی ایف فائلز ملنے والی ہیں تو اس طرح سے تمام چیزیں بہت ہی بیوستی طریقے سے آپ کو ہمارے اس کورس کے تحت ہماری ایپ پر ملنے والی ہیں تو یہ دوستوں ہمارا کورس رہے گا انڈین پولٹی کا امید کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں فٹا فٹا اس کورس کو دیکھنا مکمل طریقے سے پیڈی ایف کے ساتھ تو آپ ہماری ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کورس کو حاصل کریں گے بہت ہی nominal price میں آپ کو یہ کورس وہاں پر ملنے والا ہے 260 محض 260 روپائے دے کر آپ کو یہ کورس completely مل جانے والا ہے جس میں آپ کو تمام ویڈیوز اور پیڈی ایف مل جانے والے ہیں اس کورس کی ایک اور خاص بات دیکھئے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ IAS prelims exam کو دھیان میں رکھتے ہوئے انڈین پولٹی کا یہ کورس آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند رہنے والا ہے یہاں پر دیکھئے IAS prelims exams کے جو بھی previous papers ہوئے ہیں ان میں انڈین پولٹی کے جو بھی questions آئے ہیں ذرہتر ہم نے cover کیے ہیں خاص طور پر پچھلے 17 سالوں کے previous 17 years کے جو بھی MCQs رہے ہیں انڈین پولٹی ویشہ کے وہ ہم نے cover کیے ہیں 2004 سے لے کر IAS prelims 2020 تک کے سبھی previous years MCQs cover کیے گئے ہیں انڈین پولٹی کے تو یہ کورس آپ لوگ کے بہت زیادہ کام بھی آنے والا ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے تو فٹا فٹ ہماری android app bhtner IAS ڈاؤنلوڈ کیجئے اور explore کیجئے ہمارے تمام کورسز کو اے کے گوپالن ورسز مدراس راجے 1950 کا باد حالانکہ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور باد کا بھی جکر کریں گے اور وہ وعد ہے مینکا گندی ورسز بھارت سنگ وعد 1978 پہلے ہم ان دو کے بارے بات کریں گے اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کیونکہ ان دونوں ہی cases کا سمبن جو ہے وہ مطرو ہمارے سمیدان کے article 21 سے ہے یعنی کی پران اور دہی کا سوطن ترتا اب دیکھئے دونوں سے کیسے سمند ہیں اے کے گوپالن جو کی کامینیوست پارٹی کے لیڈر تھے اور 1947 میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں ڈالنے کا جو مکھے کارن تھا وہ تھا نیوارک نیروڈک پرمیشن ڈیٹینشن جیسے کی آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے سمیدان کا انچہد 22 اور انچہد 22 میں لکھا گیا ہے کی اگر کسی وقتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس کو گرفتاری کے کارنوں کو جاننے کا دیکھار ہے اپنا وکیل کی ساہیتہ پرابت کرنے کا دیکھار ہے 24 گھنٹے کے بھیتر نکرتم مجیسٹریٹ کے سمکش اپستت ہونے کا دیکھار ہے لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے انچہد 22 کا ہی اپواد ہے کہ اگر کسی وقتی کو نیوارک نیروڈک کانونوں کے تحت گرفتار کیا گیا ہے تو اس وقتی کو دیکھار پرابت نہیں ہوں گی نیروڈک کانون پیرونشن ڈیٹینشن ایک نیروڈک کانون کیا ہوتی ہے نیروڈک کانون کا مطلب ہوتا ہے کہ وقتی جرم نہیں کیا لیکن صرف شک کے ادار پر لوگ بیوستہ بنائے رکھنے کے لیے ساروزین کے لیے پبلے کے لیے کسی وقتی کو ارسٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایسی گنجائش ہوتی ہے کانون کے انترگر گرفتار کر لیا گیا اور لگاتار ان کی جو گرفتاری کی جو سمیں سیمہ تھی اس کو لگاتار بڑھاتے رہے اور انیسو پچاس انیسو سینتالی سے لے کر انیسو پچاس تک میں لگاتار جیل میں رہے اس کے بعد سرکار نے ایک اور ایکٹ پاریت کیا اور اس کانون کے تحت جو کی پریونشن ڈیٹینشن ایکٹ سے ہی ملتا جلتا تھا ان کی جو گرفتاری کی سیمہ تھی اس کو بڑھا دیا گیا تو انہوں نے سپریم کور میں چیلنج کیا کہ میرے انشت انیس کا میرے انشت اکیس کا اولنگن ہو رہا ہے مجھے جیون جینے کا عدیقار ہے اور مجھے بینہ مطلب گرفتار کیا گیا ہے میرے جینے کے عدیقار میں وعدہ اتپن کی جا رہی ہے جو رہنے فرنے کی سوطن ترتا ہے اس مولک عدیقار کا اس سوطن ترتا کا اولنگن کیا جا رہا ہے تو اس نے اس چیز کو سپریم کوٹ نے ایک کوپالن ورسز مدراس راجے کے اس کیس میں اس وعد میں اپنے نینے دیا اور انہوں نے سپریم کوٹ نے کہا کہا دیکھئے اگر کارے کاری کانون کے تحت کسی وقتی کو گرفتار کیا گیا ہے تو غلط ہے کارے کارے کانون کے تحت اگر کسی وقتی کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن اگر ویدانک طریقے سے کانون ہے اس راجے کی وقتی گرفتار کیا گیا ہے تو گرفتار کیا جا سکتا ہے یعنی کہ سپریم کوٹ نے ایک ایک کو پالن ورسز مدراس راجے کیس میں یہ نینے دیا کہ اگر کوئی وقتی من مرجی سے اپنی مرجی سے کسی وقتی مولی ادھیکاروں کا اولگن کرتا ہے تو اس کے لئے سپریم کوٹ کچھ کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی ویدان مندل کوئی سانسط کانون بنا کر اگر کسی طریقے کا پریونشن ڈیٹینشن ایکٹ لاغو کرتی ہے اور اس میں اگر کسی وقتی کو شک دوارہ ستھاپیت پرکریہ اور ویدی دوارہ ستھاپیت پرکریہ کا مطلب یہ ہے ویدی دوارہ مطلب اگر ویدان تریقے سے کانون بنایا گیا ہے جس سانسط کے پاس یہ ستھا ہے یہ پاور ہے کہ کانون بنا سکتی ہے جیسے راجہ کے ویدان مندل ہیں ان کے پاس پاور بنا سکتے ہیں ہماری سانسط ہے اس کے پاس کانون ہے کہ کانون بنا سکتی ہے اور اگر سانسط نے کانون بنایا ہے اور بلکل صحیح طریقے سے ستھاپیت پرکریہ مطلب ہے کہ لوگ سوا میں پرستاو رکھا راجہ سوا میں رکھا پھر دوسرے سدھن کے پاس گیا پھر پراندیکاری کوئی منتری یا کوئی پراندیکاری کی ہم بات کرتے ہیں اپنی من مردی سے اگر کچھ ایسا کانون بناتا ہے ایسا داری کرتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں کوٹ میں چیلنج کرنے کا کونسپٹ ہے لیکن ویدی دوارہ ستھاپیت پرکریہ کے تحت جو بنی ہے اس کے تحت اگر کسی ویدی کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس ویدی کو سپریم کوٹ میں جانے کے بعد ریلیف ملے یا نی ملے یہ کہہ نہیں سکتے میں سیدھا کہوں تو ویدی دوارہ ستھاپیت پرکریہ دوارہ بنائی گئی ویدی کو سپریم کوٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ کہا ایک گوپالن مدرا سراج کی کیس میں سپریم کوٹ نے دوسرا جو کیس ہے جو لینڈ مارک جزمنٹ ہمارے سامنے ہیں وہ ہے مین کا گاندی ورس یون آف انڈیا اور یہ جو معاملہ ہے یہ 1978 کا دیکھئی آپ کو آئیڈیا ہے 26 جون 1905 کو ہمارے دیش میں آنترک آیشانتی کے نام پر راشتری آپات کی گوشن کر دی گئی تھی 1976 میں کیا ہوگا کیونکہ آپات کا لگا ہوا ہے اور اسی دوران مین کا گاندی نے اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے آویدل کیا اور ان کا پاسپورٹ بن گیا 1978 میں آویدن دیا پاسپورٹ یعنی کی بیدیش میں گھومنے کے لیے پاسپورٹ بنانا تھا چھتر میں پاسپورٹ بنوانا شروع کیا 1978 میں بن کا تیار ہوا لیکن 1978 میں ہی جو نئی دلی پاسپورٹ آثورٹی ہے نئی دلی پاسپورٹ آثورٹی نے ان کے پاس ایک میسیز بیجا ایک آثورٹی کو سونپ دی لیکن مینکہ گندی نے پاسپورٹ سونپ بنے سے بنہ کر دیا تو اس آثورٹی نے جو نئی دلی پاسپورٹ آثورٹی ہے انہوں نے مینکہ گندی کا پاسپورٹ جبت کرنے کے لیے ان کے گھرد پر دستک دی اب جیسے ہی ان کے گھرد پر دستک دی تو مینکہ گندی نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ میرے جیون جینے کا عدی کار ہے میں اپنے جیون کے کچھ پل کہیں باہر اگر بیتانا چاہتی ہوں تو اس میں کسی بھی سہستہ کو کسی بھی پرادی کاری کو دکت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ 21 مجھے پران اور دہی کے سوطن ترتہ کا عدی پردان کرتا ہے میرے گندی کا آرگومنٹ یہ تھا کی میرے آنچھ 14 19 19 21 کا اُلنگن ہو رہا ہے اور اس کو کو چیلنج کیا اور وہ جو واد تھا وہ جو کیس تھا میرے گاندی ورس یونین آف انڈیا 1978 اور اس کیس میں جو نیائے پالکن جو نینے دیا وہ اے کے گوپالن کے نینے کے بلکل ویپریت تھا اس کو پلٹ دیا گیا دیکھئے اس میں کیا کہا گیا تھا پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں اے کے گوپالن کیس میں کیا کہا گیا تھا کہ اگر کوئی کارے کاری پر کریہ دوارہ کانون بنایا گیا ہے اور اس کے تحت وقتی کے مولی کا دکھاروں کا اولوگن ہوا ہے تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں لیکن اگر ویدانک طریقے سے ویدانک طریقے سے یا بیدی دوارہ ستھاپت پر کریہ سے کوئی کانون بنا ہے تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے پیویشن ڈیٹینشن ایٹ کے تحت لیکن مینکہ گاندی ورسز یونین آف انڈیا میں کیا کہا دیکھ بڑا جوردر نین نے دیا گیا یہاں پر وائی بھی چندر چود سمیں مکھے نیدیش تھی کیا کہا گیا کی ویدی دوارہ ستھاپت پرکریا ویدی دوارہ ستھاپت پرکریا اور دوسرا کونسپٹ ہوتا ہے ویدی کی اشت پرکریا پہلے دونوں کو سمجھو کیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے ویدی دوارہ ستھاپت پرکریا کا مطلب ہوتا ہے کہ ویدی کس طریقے سے بننی چاہیے ہر ایک دیش کا اپنا سیدہ تو ہوتا ہے ہر ایک دیش کا اپنا سمجھدان ہوتا ہے اس کے کچھ فنڈامینتل فیچرز ہوتے ہیں جس کے تحت اس دیش میں کانون کا نرمان ہوتا ہے ہمارے بھارت کی ویدی دوارہ ستھاپیت پرکریا ایسے ویدان منل میں کسی راجے کی ویدان سوا اور ویدان پریشت دونوں نے پرستاو کو پاریت کیا راجہ پاردی نے ستاچر کی اور وہ کانون بن گیا یہ ہوگی ویدی دوارہ ستھاپیت پرکریا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کانون جاتا ہے کہ جس مدے پر کانون بنانے جا رہے ہیں کیا وہ نیچرل جسٹس کے خلاف تو نہیں ہے کیا وہ مانویہ سوطنترتہ کے خلاف تو نہیں ہے اگر وہ مانویہ سوطنترتہ کے نیچرل جسٹس کے خلاف ہے تو وہ کانون نہیں بنے گا اس کا مطلب جو کانون بن گیا ہے یہ مانکے جلدے ہیں کہ ویدی کی اچیت پرکریا ہے وہاں پر تو مینکہ گاندی ورس یورین آف انڈیا میں کیا کہا گیا کہ کیا ویدی دوارہ ستھاپت پرکریا ہی کافی نہیں ہے ویدی کی اچیت پرکریا کا کانسپٹ بھی ہمیں لانا ہوگا یعنی صرف بلکہ گریمہ پورن طریقے سے جینے کا عدی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کار اکاری پرکریا ہو چاہے ویدانک پرکریا ہو کسی بھی طریقے سے اگر کوئی قانون بنایا گیا ہے کوئی ادینیم بنایا گیا ہے تو اس کو سپریم قرد میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کیس میں کیا کہا کہ چاہے تو کار اکاری پرکریا سے کوئی کانون بنایا گیا ہے چاہے ویدانک پرکریا سے کوئی کانون بنایا گیا ہے اگر دونوں ہی پرکار کے کانون کسی بھی طریقے سے ویقتیوں کے ناغرک کے مولی کا دیکار وں کا اُلغن کرتا ہے تو اس کو رد کیا جا سکتا ہے یعنی ہم کیول ویدی دوارہ ستھاپیت پرکریا کے کانون شپٹ پر ہی نہیں چلیں گے ہم ویدی کی اچھت پرکریا کا یہاں پر ایک دوارہ ستھاپیت پرکریا کی بات کریں گے تو اچھت پرکریا کا بھی ہمیں دیان رکھ نا ہوگا تو یہ جو کیس ہیں ایک گوپالن کیس اور میرکا گندی کیس ان دونوں کا سمند آرٹکل اکیس ہے اگلا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں دو کیس ہے ایک اندرہ سانی کیس ہے اور ایک ایم ناغرے کیس ہے اور ان دونوں کا ہی سمند کس سے آرٹکشن سے اور کس پرکار کے آرٹکشن کی یہاں پہ ہم علیک کریں گے موشتلی ان سے سولہ کیس سب کلوز چار میں جو علیک کیا گیا ہے یعنی سرکاری نوکریوں میں آرٹکشن کا لیکن آپ کو دیان رکھنا کہ اندرہ سانی کیس میں کیا معاملہ تھا سپریم کور نے کیا نین دیا اور ایم ناغرے سندر میں کیا معاملہ تھا اور سپریم کور نے کیا نین دیا ہم دونوں کو الگ الگ بڑھیں گے دونوں کو مکس کر دیکھیں گے دونوں میں کیا کیا سمانتے ہیں کیا ایس سمانتے ہیں دیکھیں جب ہم بات کرتے مول سمجان کی ہمارے مول سمجان میں کہیں پر بھی پدو نتی میں آرکشن کا الگ نہیں تھا پدو نتی میں آرکشن یعنی کی جب پرموشن ہو رہا ہے تو اس سمیں ریزرویشن دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے کتنا دینا چاہیے اس سندرہ میں ہمارے سمجان میں کچھ بھی الگ نہیں تھا لیکن ورطمان میں پدو نتی میں آرکشن ایک بہت پیچیدہ مدہ بنا ہو ہے تو یہ کیسے بنا اس کی پیچھے کا سماجی درسٹری سے سیکس درسٹری سے جو لوگ پچھڑے ہوئے ہیں جو جن جاتی ہیں انسو جاتی ہے انسو جن جاتی ہے ان کو جب آرکشن دیا گیا ہے تو پیدو نتی میں آرکشن کیوں نہیں آرکشن آرکشن ہوتا ہے چاہے وہ پرموشن میں ہو تو اے رنگا ماملے میں سپریم گور نے پہل کرتے ہوئے اس کانسپ کو جنم دیا کی پدو نتی میں آرکشن ہونا چاہیے کیونکہ آرکشن تو آرکشن ہے جب ہم نے انیشل سٹیج میں آرکشن دیا ہے تو پرموشن میں بھی آرکشن دینا چاہیے یا دینا ہوگا ایسا اولے کیا وہ 1951 سے پراپت ہے یعنی ہم کہیں کہ مولی گروپ سے آرکشن پراپت تھا OBC کو آرکشن دیا گیا ہے آرکشن آرکشن میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ 1978 میں مورارج سرکار اسے میں تھی OBC یا یوں کہیں پچھڑے ورگوں کا آدھیان کرنے کے لیے ایک آیوک بندویشوری پرشال مندل کی ادھیکشتہ میں ایک آیوک بنا بی پی مندل آیوک نے پچھڑے ورگوں کی ستیتی کا آدھیان کیا اور اپنی ریپورٹ رکھی 1980 میں اپنی ریپورٹ رکھی لیکن جب تک بی پی مندل کی ریپورٹ آئے تب تک مورارج سرکار گر چکی تھی اور دوارہ سے یہاں پر کانگریس کی سرکار بن چکی تھی اور کانگریس سرکار نے بی پی مندل کی ریپورٹ پر کوئی دھیان نہیں دیا 1990 میں دوارہ سے گیر کانگریس سرکار بنتی ہے اور وشو پرتاب سنگھ کی سرکار نے جنتہ سرکار نے کیا کیا اس سمیں OVC کو سرکار نوکریوں میں 27% دے دیا یہ حالانکہ ہمیں پہلے پڑھا ہوا ہے لیکن چونکہ ہمیں دونوں وعدوں کو سمجھنا ہے تو ہمیں ہلکا سا پرچے ان کا بھی لینا پڑے گا OVC کو 27% دے دیا گیا سرکار نوکریوں میں اس کے ساتھ ہی اس کے بعد سرکار بنی پرتشت آرکشن دینا سون نشجد کیا یا دے دیا یعنی کی ورطمہ میں بھی سمانے ورق کے جو آرثے گروپ سے پچھرے ہوئے لوگ ہیں EWS جس کم کہتے ہیں ورطمہ میں ان کو 10% آرکشن دے دیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی بات کریں 1991 میں یہ آرکشن آرکشن آلیڈی دیا جا چکا تھا اس سارے معاملے کو یعنی کی OBC کو آرکشن 27% اور سمانے ورق کو 10% آرکشن ماملہ تھا اندرا سہانی نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ یہ آرکشن دیا جا رہے ہیں OBC 27% آرکشن دیا جا رہا ہے سمانے ورق کو 10% آرکشن دیا جا رہا ہے یہ اس سمدھانی کہے انکنسٹوشنل ہے اس کو ختم کیا جائے اندرا سہانی نے جب OBC کی آرکشن کو اور سمانے ورق کے 10% آرکشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو یہ کیس میں اندرا سہانی ورسز بھارت سنگ اور یہ معاملہ بنا انیس سو بانمی اور جیسے ہی اندرا سہانی نے اس آرکشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا سپریم کورٹ نے اپنی جزمن دی جس میں پانچ بات یہ مکھے 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 کہی جو اپنے آم بڑی اپورٹنٹ ہے پہلا سپریم کا آرکشن ہے وہ سمیدان ہے کونس ٹھوٹوشن ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ بتایا کہ آرکشن کا آدھار کیا ہے اور سپریم کورٹ نے کہا آرکشن آدھار کیا ہے پچھر پن اور پچھر پن بھی کیسا سماج اور سیکشن اور پچھلی جن جاتیوں کو جب آدھیان کیا گیا تو یہ لوگ سماج اور شاہ درسٹری سے پچھڑے ہوئے ہیں اور چونکہ پچھڑے ہوئے ہیں اس لئے ان کو آرکشن دینا کسی بھی طریقے سے اے سمیدان نہیں ہے یہ بلکل کونس ٹھوٹوشن ہے سمیدان ہے پرانتو جو سمانے ورگ کو 10% آرکشن دیا گیا ہے وہ اے سمیدان ہے کیونکہ سمانے ورگ کو آرکشن دیا گیا تھا آرکشن آدھار پر اور سمیدان میں کہیں پر آرکشن پچھڑا پن شبد کا اُلیخ نہیں ہے تو آرکشن پچھڑا پن کی آدھار پر آپ کسی ورگ کو آرکشن نہیں دے سکتے تو اس سیما کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے پچاس سے بڑھایا جا سکتا ساٹھ یا سب بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے کچھ وشیش پریسیتیاں ہونی چاہیے کچھ سمانے پریسیتیاں اگر ہے تو اس میں 50% سے آرکشن دیا نہیں ہوگا چوتھا اس کو آرکشن کی دائرے سے باہر کیا جائے دیکھیں بڑا اپورٹنٹ جزمنٹ ہے اگر ہم آرکشن جیسے بندو پہ چرچہ کر رہے ہیں اور ہم اندیرا سہانی اور ایم ناگراج کیس کی چرچہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم واسطہ میں چرچہ کر ہی نہیں رہے ہیں کیونکہ جب آرکشن کی بات آتی ہے اور اندیرا سہانی اپنے آپ میں بہت لینڈ مارک جزمنٹ ہے تو اس کو پڑھنا ہی ہے اور اس کو پڑھنا نہیں ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے دیکھئے دوارہ دوارہ دیتا ہوں اندیرا سہانی اس کو مندلواز کیسے بھی کہتے مندلواز کیوں کیونکہ اس کا کہنے کہنے سوند مندلواز سے ہے مندل آئیو کی ریکمنیشن پر ہم نے بات کر لی ہے کہ 27% آرکشن دے دیا گیا اوی سی کو لیکن اس کے ساتھ ہی پی وی نرسمی سرگار نے دس پرس آرکشن دے دیا سمانے ور کو اور ان دونوں آرکشن کو اندرہ سانی نے چیلنج کیا اور اس چیلنج کرنے کے بعد سپریم کوڈ کا ڈیسیزن کیا تھا کی اوی سی کا آرکشن سمیدھانک ہے پرنتو سمانے ور کا آرکشن سمیدھانک نہیں ہے یہ غلط ہے اس کو سمان پت کرنا چاہیے آرکشن کی عدیق مصیمہ کتنی ہوگی پچاس پرسینٹ پودونتی میں آرکشن نہیں ہوگا اس کے بعد آرکشن نہیں ملے گا اور دوسرا کریمی لیئر کو آرکشن کے دائرے سے بار کیا جائے اگر کریمی لیئر کیا ہے ایک ایک پچھلے برگ میں ایسا برگ جو پچھلے برگ سے ادھیک سادن سمپن ہے یعنی اس کو آرکشن دینے کی آواز رکھتا نہیں ہے تو کریمی لیئر جو ہے اس کو آرکشن کے دائرے سے بار کیا جائے حالان کی کریمی لیئر جیسے کونس سمیں کی وی سی میں تھا ایسی 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 تی جو ہے ورگ ہے انی پیش ورگ ہے اس میں کچھ سمودائ ایسے ہیں جو سادن سمپن ہیں ان کو آرکشن کی آواز شکتہ نہیں ہے تو اس کریمی لیئر کو آرکشن کے دائرے سے باہر کیا جائے یہ تھا اندیرہ ساہانی vs بھار سنگ کے ماملے میں سپریم کوڑ کا ڈیسیزن اب اس کی پرتیگریہ کے سرکار نے کیا کیا ہم وہ دیکھتے ہیں اندیرہ ساہانی اس میں کیا کہا گیا تھا کہ آرکشن نہیں ہوگا آرکشن دینا اپنی میں گلت ہے سپریم کوڑ نہیں آرکشن دینا ہی گلت ہے آرکشن دینا ہے تو صرف اینیشیل سٹیز سیونٹی سیونٹی سیونٹ کونسٹیوشن ایمینمنٹ ایکٹ نائنٹین نائنٹی فائیو کیا اور اس کے تحت سمیدان کے آرٹیکل سولہ کے سبکلوز چار میں جوڑ دیا اے اور کیا لکھ دیا دیکھئے کیا لکھ دیا کہ ایسے ورگ جن کا سرکاری نوکریوں میں اے پریابت پرتی نیجیتو ہیں اے پریابت پرتی نیجیتو ہیں ان کو پرموشن میں پدونتی میں آرکشن دیا جا سکتا ہے یعنی کی انوچھے سولہ چار اے جوڑ کر اندیرا سہانی کے جزمنٹ میں سپریم کورٹ نے دیا جو بات کہی تھی پدونتی میں آرکشن نہیں دینا ہے اس کو بلکل پلٹ کر رکھ دیا یعنی کہ اب پدونتی میں آرکشن دیا جا سکتا ہے یہ لکھ دیا گیا کیونکہ ایسا سمیدان میں وہ لکھ ہو گیا اندیس سولہ چار اے میں لکھ دیا کہ اگر سرکاری نوکریوں میں اے پریابت پرتی نیجیتو ہے کسی ورق کا تو ان کو پدونتی میں آرکشن دینا ہے لیکن کب اگر ان کا سرکاری نوکریوں میں اے پریابت پرتی نیجیتو ہے یعنی کہ جتنی ان کی جن سنکھ ہے اور اس ان ان پات میں سرکار نوکریوں میں ان کا حصہ نہیں ہے اب مان لیتے ہیں کہ جیسے OBC کی بات کریں تو OBC کی جن سنکھ کب 77 سمیدان شہدن 1995 اب دوسرا دیکھئے ایک فیکٹ تھا اندرا ساہنی کیس میں ایک فیکٹ تھا کہ جو آرکشن کی سیما ہوگی جو آرکشن کی سیما ہے وہ دیکھ کتنی ہوگی 50% یعنی صدق نہیں ہوگی اب اس نیرنے کو بدلنے کے لیے سپریم کورٹ کی اس دیسیزن کو بدلنے کے لیے سمیدان میں ایک اور شہدن کیا گیا وہ تھا 81 کونسٹوشن امینڈمن ایکٹ 2000 اور اس کے دوارہ سمیدان میں ایک اور آرٹیکل جوڑا گیا 16 4 بی اور 16 4 بی میں کیا لکھا گیا بیک لوگ بیک لوگ کیا ہوتا پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کی مان لیتے ہیں کی اب اس سرکار نے کوئی بیک اینسے نکالی اور اس میں مان لیتے ہیں کی ایسی اور ایسی ٹی کے ایک سیٹے کتنی تھی مان لیتے ہیں کی پانسو سیٹے ان کے لیے ریزر تھی لیکن ایسی ایسی ٹی کی سیٹے تین سو بھری گئی لیکن دو سو خالی رہ گئی تو اگلی جب وقی سیٹے آئے گی تو ان دو سو سیٹوں کو جو بٹی ہوئی ہے اس کو اس میں جو لیے جائے گا اور ایسی سیتی میں ہو سکتا ہے کہ آر اکشن کی سیمہ اگر آر اکشن کی سیمہ پچاس پرسنٹ سے ادھک ہوتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا یعنی سرکار ایسی کر سکتی ہے پچھلے ورگوں کو نیائی دلانے کے لیے ایک طریقے کا نیائی ہے تو بیک لوگ کا پراؤدن کیا جا سکتا ہے اگر پچاس پرسنٹ کی سیمہ پراؤس ہوتی ہے تو اس کو کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا ایک اور بات ہمارے سامنے آگئی ایک تو ہے کہ میریٹ کے آدھار پر پر پرموشن ہونا ایک تو ہے کہ میریٹ کے آدھار پر پدونتی ہوئی ہے دیکھئے میریٹ کے آدھار پر پودونتی ہوئی ہے اور دوسرا ہے کہ آرکشن کے کارن پودونتی ہوئی ہے تو ایسی ستیتی میں بریشت کون ہوگا میریٹ ایک وقتی ہے جس نے جس کے نمبر ادھیک ہیں اور اس کا پرموشن ہوئا ہے اور دوسرا ہے کہ اس کے نمبر ادھیک نہیں ہے لیکن اس کو آرکشن مل گیا اس کو پودونتی میں آرکشن مل گیا اور وہ بھی اوپر چلا گیا لیکن دونوں میں سینئر کون ہوگا یہ بی بات ہوا کہ یہاں پر بریشتہ کا آدھار کیا مانا جائے گا جو پہلے بریشتہ اس ہی کو بریشتہ رکھیں گے یا پھر کس کو رکھیں گے تو ویراد سنگھ چوہار کا ایک کیس آیا تھا جس میں سپریم کو نے کہا کہ اگر ریجلویشن کے کارن پرموشن ہوتا ہے تو ان کو سینورٹی نہیں دی جائے گی ان کو ورشتہ نہیں دی جائے گی اور سپریم کو کے اس ڈیسیزن کو بدلنے کے لیے ہماری سنسد نے پیچاسی سمیدان شنشودن ادینیم کیا اور اس میں شب جوڑ دیا ورشتہ یعنی کی ایسی ایسی ڈی کا اگر ریجلویشن کی کارن پرموشن ہوتا ہے تو بھی ان کو ورشتہ دی جا سکتی ہے اور یہ ورشتہ شب جو لکھا گیا یہ لکھا گیا سولہ چار پرموشن اگر ریجلویشن کے کارن ہوتا ہے تو بھی ورشتہ دی جا سکتی ہے ہم نے تین سمیدان شنشودن پڑھے ہیں ستھتروا اکیاسی سیمہ اور پیچاسی سیمہ ستھتروا سمیدان شنشودن کیا تھا کی پدو نوٹی میں آرکشن دیا جا سکتا ہے اگر کسی سمجھائے کا اے پریابت پڑھتی نیجی تو ہے تو یہ کیا تھا کی آرکشن کی سیمہ کو پچاس پرسینٹ سے ادھک بڑھائے جا سکتا ہے اگر ہم بیک لوگ پرابدن کرتے ہیں تو پیچاسی میں کیا کہا گیا تھا کی ایسی سٹی کو بھی ورشت دی جا سکتی ہے اگر ان کا ریجویشن کی کرنا پرموشن ہوتا ہے تو یعنی تینوں کے تینوں سمجھدان شنشودن کہیں نہ پالکہ کی شکتی کو کمزور کرنے کی گئے تھے یا یوں کہیں کہ اندرہ سانی کے معاملے میں سپریم کوٹ نے جو بھی ڈیشیزن دی تھی ان کو پلٹنے کے لیے ہمارے سانسدہ نے تین سمجھدان شنشودن کی ایم ناغراز نے ان تینوں سمجھدان شنشودن کو سپریم کوٹ میں چیلنج کیا ایم ناغراز نے دو ہزار چھے میں ستتروا ایک کیاسیمہ اور پیچاسیمہ سمجھدان شنشودن کو سپریم کوٹ میں چیلنج کیا کہ اپنے طریقے سے دیکھیں تو یہ ان کونسٹیوشنل ہے یہ ای سمجھدان ہے اور ایم ناغراز ورسج بھارس دو ہزار چھے کے معاملے میں سپریم کوٹ نے نینے دیا کہ اس تتروا ایک 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 سمجھدان شنشودن بلکل سمجھدان ہے اس میں کچھ بھی گلت نہیں ہے حالان کہ دیکھیں میترو یہ سمجھدان شنشودن نیائے پالکہ کی نینے کو بدلنے کے لئے کیے گئے تھے لیکن پھر نیائے پالکہ کیا کہ رہی ہے سمجھدان شنشودن بلکل سمجھدان ہے اور یہ بھی بتایا کہ آرکشن کا آدھار اب کیا ہوگا آرکشن کس آدھار اور دوسرا ہے میترو سمجھدان پچھڑا پن یعنی آرکشن کس آدھار پر ملے گا پچھڑا پن اب دیکھیں یہاں پر آرکھ پچھڑا پن شرد کا اولیغ نہیں ہے لیکن یہ بابے جوڑ دیا گیا ورطمان میں آنسید پندرہ اچھے اور سولہ اچھے میں آرکھ پچھڑا اے پریابت پرتین جیتو اگر کسی ورق سرکاری نوکریوں میں جن سنکھ پات پرتین نی جیتو نہیں ہے تو ان کو آرکھ دیا جا سکتا ہے اور تیسرا یہاں پہ ہے پرشاشن دکشتہ یعنی تین آدار ہو گئے آرکھ شن کے اس کے بعد ایک ایک سو ستر وہ کونسٹوشن ایمینمنٹ بل ایک نہیں دو ہزار بارہ میں لائے جیتو اس کو لانے کا کارن کیا تھا ان کہا کہ بار بار ہم آرکھ شن کے مدے پر بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کس کو آرکھ شن نہیں دینا پودون ایرکشن دینا ہے کہ نہیں دینا اور بار بار شب ہے اے پریافت پرت نیدو سارے بیواد کی جی ہے کتنا آرکشن دینا ہے کس کو آرکشن دینا ہے ایک ستر سمیدان شن شوڈن ویدھی دو ہزار بار میں لکھا گیا ہے کہ اے پریافت شب کو ہی سمیدان سے نکال دو نائے رہے پڑا ہے لیکن پاریت نے ہوا ہے اس پر چرچہ بھی نہیں ہوئی ہے بھوش ایسا ہو سکتا ہے اور یہ اے پریافت پرت نیدو شب سمیدان سے نکل جائے لیکن اب اگر دیکھیں تو اے پریافت پرت نیدو شب کا اولیخ ہمارے سمیدان میں ہے اس آرکشن دیا جا سکتا ہے تو مطر یہ چار کیس تھے اے گوپالن میرکا گندی اندرہ سہنی اور ایمن آگراز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگی ہوگی حالان کہ میں نے بہت دیپ میں جا کر نہیں سمجھ بلکل ہلکا سا پریچھے دیا ہے کہ اندرہ دیار کس ہے آرکشن سے آرکشن مطلب سولہ چار سے سولہ چار بھی اس کے انہیں بات کر لی تاکہ ایسا پرشن آئے تو کم سے کام آپ اتنا پرشن کر سکیں کس کا اتر کیا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ ویڈیو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں دھنیواد جائے ہن جائے بھارت